بیلکم بیک آفٹر دہ بریک ناظرین آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے پاکستان سے اور ابھی میں تازیب نکوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بتائیں کچھ ہمارے آج کے گیسٹ کے بارے میں ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان سے موجود ہوں گے محمود بیق صاحب جو ڈائریکٹر ہیں فیزیکل ایڈوکیشن کے اور تقریباً تیس سال سے وہ اس سے منسلک ہیں اور کافی ایکسپیرینس ہے ان کا اور جیسا ہمارا انٹریکشن ٹاپک بھی جو ہے وہ انڈور ورسس آؤڈور گیم ہے آپ ٹیلی فون لائن بھی کھل جائیں گی تھوڑی دیر میں جس میں آپ کی آرہ شامل کریں گے کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو آؤڈور اور انڈور بچے ہک ہو گئے کمپیوٹر گیمز کے ساتھ وہ بچوں کے لیے فائدے مند ہے اگر ہے تو کتنا ہے اور نہیں ہے تو کیوں ہے اور کس طریقے سے ان دونوں کے سلسلے میں بیلنس کیا جائے تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے محمود بیق صاحب ڈیریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن پر پاکستان جن کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں آئیے محمود بیق صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم محمود بیق صاحب محمود بیق صاحب سب سے پہلے میں ہدایت ٹی وی کی طرف سے اور اپنی منجمنٹ کی طرف سے اور ایک سو ساٹھ ممالک میں جو ویوز آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے اپنے بیزی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا محمود بیق صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے اور کیونکہ آپ ڈیریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ سے زیادہ موضوع شخصیت کوئی نہیں ہمارے پاس جو اس ٹاپک کے اوپر بات کرے آج کل بچے جو ہیں وہ انڈور گیمز کمپیوٹر گیمز سے اتنا زیادہ ہک ہو گئے کہ بہار کی ایکٹیویٹیز بہار جا کے نہیں کھیلتے تو یہ سوال میرا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بریف لی اپنے بارے میں تھوڑا سا ارشاد فرما دے تو ہمارے ویوز بہتر طور پر اندازہ کر سکیں گے کہ کس کو سن رہے ہیں وہ دیکھیں جی میں نے پچپن سے ہی سپورٹ کا شوق رہا اور اس میں انوالمنٹ رہی اس کے بعد میں نے ایڈوکیشن بھی اسی میں جاری رکھی سب سے پہلے بیچنر اور فیزیکل ایڈوکیشن کیا پس کلات پوزیشن میں گورنمنٹ کالیج سے اس کے بعد ماسٹر کیا یونیوریسٹی آف کرانچی سے اس میں بھی الحمدللہ فرس کلات پوزیشن آسل کی اس کے بعد میں اب یہاں کیریکٹر اور فیزیکل ایڈوکیشن ہوں تو اس حوالے سے میرا تجربہ بھی رہا ہے اور انوالمنٹ بھی بہت رہی ہے ماشاءاللہ تو یہ جو میرا سوال ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے آج کل پہلے تو بتائیے کہ آپ پاکستان میں بھی بچے انڈور گیم میں ویسے ہی ہوک ہیں جیسے یہاں پر یوکے میں یا ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں جب سے یہ میڈیا کا دور یہاں شروع ہوا ہے اور الیکٹونک چیزیں یہاں پر بھی بہت تیز سروائیف کر گئی ہیں تو سیم کنڈیشن یہاں پر بھی یہ ہی ہے لیکن میں اس کی ایک وضاعت یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم جو اپنی سپورٹ کی فیل میں ڈیوائٹ کرتے ہیں گیمز کو تو اس کو بھی ہم آؤٹڈور اور انڈور میں کرتے ہیں اچھا جو بچے جس میں فیزیکل انوالمنٹ نہیں ہوتی بلکل اور جو گھر میں ہی بیٹھ کے اس کو کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اگزیکلی میری اسی کے اوپر بات ہو رہی ہے اگزیکلی میرا وہی سوال تھا آپ نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا اور یہی فائدہ ہوتا ہے کسی ایکسپرٹ سے بات کرنے کا جب ہم انڈور گیم یہاں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں وہ کمپیوٹر آئیز الیکٹرونک گیم کی بات کر رہا ہوں جس میں منیمم فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے بلکل بلکل ہم بڑے شکر گزار ہیں اس سلسلے میں آپ کے دوسری بات یہ ہے کہ ایک سہتمن جسم میں ہی سہتمند دماغ ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کیا اور سہتمند جسم جدی پروان چڑھ سکتا ہے کہ جب ہم اس کو فیزیکل ایکٹیوٹی میں انوارڈ رکھے ہیں بلکل صحیح ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے سوال کیا کہ آج کل بچے تو میں یہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف بچے بلکہ ہر ایج کے انسان کو جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کی ضرورت رہتی ہے بلکل صحیح جو لائف سٹائل ہے اس حساب سے ہر ایک کو فیزیکل ایکٹیوٹی چاہیے جی تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور اس کے روز مر رہے کے کاموں کو بخیر و خوبی انجام دے سکے جی ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں جب ہم جو الیکٹرونک کمپیوٹرائز گیم ہے محمود صاحب اس کے بارے میں آپ فرمائیے آج کل بچے اتنے زیادہ اس کے اندر ہو گئے کہ میں دیکھتا ہوں کہ چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے جو ہے بچے اس میں نکال دیتے ہیں مختلف گیم کھیلے میں اس کو کس طریقے سے بیلنس کس طرح کیا جائے دیکھیں اب سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ اسپورٹ جو ہے وہ ہماری انوالمنٹ دیتا ہے فیزیکل کو فیزیکل ہی جب ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں رننگ کرتے ہیں دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں اس کے رولز اور ریگولیشنز فالو کرتے ہیں تو ہم ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں اور جو یہ کمپیوٹرائز اور دوسرے گہمیں اس سے ہماری فیزیکلی طور پہ ہم بہت ویک بھی ہو جاتے ہیں منٹلی بھی ویک ہوتے ہیں اور اپنے روز مدر کے کاموں کو مناسب انداز میں نہیں کر پاتے ہیں اور یہ آشن تہری سے جی نہ صرف آپ کے یوکے میں بلکہ یہاں پاکستان میں بھی اس طرح سے ہو گیا ہے کہ اب گراؤنڈ بہت کم عباد ہونے لگے ہیں ایک ایسا وقت بھی تھا یہاں پر کہ جب ہم کسی بھی سپورٹس کی کو کال کرتے تھے سٹوڈنٹس کو تو یہاں ہمارے گراؤنڈ بھر جاتے تھے اب ظاہر ہے کہ یہ اس طرح سے سرائیت کر گئی یہ چیز کہ اب یہاں پر بھی بہت چھوڑے سا کانٹیٹی میں لوگ آتے ہیں یہاں میں اگر آپ کی قطع کلامی محمود صاحب یہاں ایک سوال سہرہ میری ساتھی انکر ہیں یہ آپ سے پوچھنا چاہیں گی اور آپ کی جو بات ہے اس سے ریلیٹیٹی یہ کوششن ہے تو یہ پوچھیں گی آپ سے سلام علیکم محمود بھائی محمود بھائی آپ کا اتا واست ایکسپیرینس ہے اب آپ بتائیں کہ آپ کس طرح سے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ بہار اب جو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا انڈو اینڈو اینڈو گیمز کے بارے میں ہمارے میں میں بڑا اچھا اچھا ایک بڑا ہے موٹیویٹ کار تھے کس طرح سے پیرنس کو گھرے سکتے ہیں آپ کیس طرح سے پیرنس کو یا بچوں کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ گیمز میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کس طرح سے آپ کرتے ہیں صحیح اور سب سے پہلے جو رول ہوتا ہے وہ پیرنس کا ہوتا ہے پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کتنا انوال ہو رہے ہیں بھار کی اکٹیوٹی میں اور کتنا انوال ہو رہے ہیں اپنے اندر کی اکٹیوٹی میں تو ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میرے کلیگ سے میں ان کو بھی اکثر یہی کہتا رہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پانچ گھنٹے چار گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں ہم پیرنٹ کے ذریعے پیرنٹ سے اپنے دوستوں میں اور جو ڈیریکٹلی سٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کالیج وغیرہ میں تو ان کے لئے ہم سیمینار کرتے ہیں ان کے لئے کچھ پرگرام ایسے رکھتے ہیں جس سے وہ موٹیویٹ ہو پھر اس سے اسی پرگرام میں اس کی اہمیت اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ اس میں گول رہیں گے تو آپ کے لئے یہ فوائد ہیں جس طرح سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلت یشیوز بہت تیز سے بڑھ رہے ہیں جی بلکہ جس میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے میڈیلی ایج میں آکے یا شوگر کی پروبلم ہیں آپ تو ہوتے بہت پوپلر ہو گئی ہے بچوں کو بیبود بھائی اب تو شوگر یا کولیسٹرول شوگر چھوٹے بچوں کبھی ہو کیونکہ وہ سارا وقت آپ کے ہاتھ میں آئی پیٹ پکڑا ہوا وہ ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے وہیں چوکلیٹ کھائی وائی بیٹھے رہے کوئی فیزیکلی تو کوئی کام نہیں کر رہے تو ہم جو مختلف قسم کے سیمینارز رکھتے ہیں اس میں ہم کوئی یہی آوینیس دیتے ہیں کہ دیکھیں اب تو کوئی ایج بھی نہیں رہی کہ اس میں جو یہ اس طرح کی پرابلمز کریڈ ہوتی ہیں لائف سٹائل کے بارے میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کب سونا ہے کب اٹھنا ہے کتنا فیزیکل ایکٹیوٹی میں رہنا ہے تو آپ اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اس میں آپ کو جو اس طرح کی ڈیزیز ہیں ان سے بچا سکتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کام ہو رہا ہے کافی حد تک اس میں کچھ چینجنگز بھی آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی ہیلڈ اشیوز کو اور اپنی فیزیکل فٹنس کو برقار رکھنے کے لیے ہمیں اس طرح کے کام کرنے چاہیے تو اس طرح سے ہماری موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس میں انوالو رکھیں تینکیو ویری مچ محمود بیک صاحب آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے ویوز نے آپ کی ایکسپرٹ اظہار رائے سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس موٹیویشن کا اس فیزیکل کا کام آپ جاری رکھیں گے اور ہم ایک دفعہ پھر ہدایت ٹی وی کی منیجمنٹ کی طرف سے میں پرسنلی بھی آپ کا بہت شکر گزاروں آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا انشاءاللہ مستقبل میں آئندہ بھی ہے آپ سے بات ہوتی رہے گی ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمود بیک صاحب جو ڈیریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن ہے اور تیس پہتیس سال کا ان کا تجربہ ہے اور یہ اپنے تجربے کا نچوڑ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ایک بڑی امپورٹن بات جو انہوں نے بتائی کہ انڈور گیم بیسیکلی جو ٹیبل ٹینس ہو گیا بیڈمنٹن ہو گیا ہے یہ انڈور گیم ہے جس میں فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے ہمارا جو ٹاپک ہے بیسیکلی وہ کمپیوٹر گیم جو اندر گھر میں بیٹھ کے جس میں منیموم فیزیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں پر اور بچوں کے فیزیک پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں ہماری ٹیلفون لائن ہماری کھل گئی ہیں تو ہم آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ہمیں فون کر کے اس کے بارے میں بتائیے کہ ان دونوں میں بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اخصاندے ہیں جو کمپیوٹر گیمز عام طور پر بچے اس وقت ہک ہوئے ہوئے ہیں پلی سٹیشنز کھیل رہے ہیں ایکس باکس کھیل رہے ہیں اور ٹیبلٹس کے اوپر گیمز کھیل رہے ہیں تو چار چار پانچ پانچ گھنٹے وہ بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں چپس کھا رہے ہوتے ہیں کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا فیزیکل ایکٹیوٹی منمم ہو جاتی ہے اس کا ان کی لائف سٹائل پہ کیا فرق ہوتا ہے ڈسپلین ہوتا ہے نہیں ہوتا اور اس کو کس طرح بیلنس کیا جائے ہماری ٹیلی فون لائنز کھل گئی ہیں تو مجھے امید ہے آپ فون کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ شاید آپ کی رائے سے مستفید ہوں اور آپ کی رائے سے متاثر ہو کے کچھ اپنے لائف سٹائل میں چینجز لائیں تو آپ کیا کہتی ہیں سہرہ جیسے محمود نے برمایا آپ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو بھی اور بین کو بھی والیکم اسلام سر کیسے آپ ٹھک تھاک ہیں آپ کی نقبی بہت رہا ہوں جی نقبی صاحب کیا فرمائیں گے آج کل کمپیوٹر گیم میں بچے ہیں جیسے ہک میں نے آج آپ کو آپ سے کچھ ٹائم لینا ہے دو دن منٹ جی جی بسم اللہ کیونکہ یہ ٹابک بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ضروری ہے اس سے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ ٹابک ہے جس سے قوموں کے ذہن فریش اور تازہ اور صحت مند ہوتے ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں بالکل صحیح میں یہ کہنا جاتا ہوں اور سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا تھا سوال کہ میرے بچے نے لیول فائیو میں پاس کیا ہے اور سارے مضمونوں میں اس نے نائنٹی ایٹی نائن نائنٹی نمبر لیے ہیں نقوی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں روکوں گا بلکہ آپ کے ساوزادے کو ایزا گیسٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انوائیڈ بھی کریں تو میرے پروڈیوسر لیٹر آپ سے بات کریں گے تو ٹیلی فون پہ ہم اس کو ضرور لیں گے تو میرے پروڈیوسر لیٹر بات کریں گے آپ سے ابھی نہیں بعد میں اس کو ہم لائن اپ کر کے اس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے جی جاری رکھی ایک تو اس نے یہ بات کیا ہے اب وہ ایک مسئلہ آ گیا سامنے جی جی وہ کہتا ہے کہ میں انگلیس ڈراب کر کے فزکس لینا چاہتا ہوں تو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کا تھرو آؤٹ جو آئے نا پچھلے سال کہ اس نے چھے ٹرافیں لیٹی چھے مضمونوں میں سکول ماشاءاللہ تو اس دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں انگلیس ڈراب کر کے فزکس لینا چاہتا ہوں ہائر میں جا رہا ہے تو کیا انگلیس ڈراب کرنا اس کے لیے ضروری ہے یا نقصان دے ہے یا کیا اس میں تھوڑی سی مجھے بتا دیتا ہے میں بتاؤں نخبی صاحب دیکھئے کیونکہ انگلیس بیسیکلی ضروری ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو یا تو انگلیس لٹریچر میں آگے کریئر اڈراب کرنا ہوتا ہے یا ایزا میڈیم جن کو سمجھنے میں مشکل ہو اب یہاں آپ کا بچہ ماشاءاللہ انگلیس میں ویل ورس ہے تو اس کو انگلیس ایزا سبجیکٹ ضروری نہیں ہے لیکن فیزیکس ایزا سبجیکٹ اس کا جو ڈاکٹر بننے کا پروگرام ہے اس میں اچھا پرسو کرنے میں بہت فائدہ مند ہوگا تو میرے حساب سے اگر وہ انگلیس ڈراب کر کے فیزیکس لینا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ انگلیس میں اس کو لٹریچر میں نہیں کمپلسری نہیں ہے چلو بھائی یہی میں کرنا تھا وہ مجھے کہا رہا تھا کہ بابا کمپلسری نہیں ہے آپ ایسی کہہ رہے ہیں کمپلسری نہیں ہے نہیں کمپلسری نہیں ہے ایسا ہوتا ہے نکمی صاحب کہ انگلیس ان بچوں کے لیے ضروری جیسا آپ جانتے ہیں جن کا انگلیس میں ویل ورس نہیں ہوتے ان کے لیے انگلیس ضروری ہو جاتی ہے لیکن جو بچے یہاں کے بون ہیں اور جن کو انگلیس پہ ملکہ حاصل ہے اور بیسکلی اس کی سوچ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ فزیکس ایک میت کی طرح ہے اس میں مجھے اچھے نمبر مل جائے تو مجھے اور کیا جائے بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح ہے بکاوز فزیکس میں ہنڈر پرسینٹ مارکس بھی مل سکتے وہ اس بات کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں بہت اچھی بات کر رہا ہے وہ نکمی صاحب یہ تو ہوئی بات اب آپ اپنا ماہرانہ تفسیرہ بتائیں اس بات سے نہیں تھا کہ اس نے جب پیچھے اچھے نمبر لیے ہیں انگلیس میں جی اچھے نمبر لیے ہیں تو جو پڑ چکا ہے پڑ رہا ہے اس کو ریگولر کرے نہ کہ آگے نیا مضمون لے گا وہ کہتا ہے بابا مجھے وہ آسان لگتا ہے نہیں بلکہ صحیح کہتا ہے وہ اور اس کے جو ڈاکٹر کا کریر ہے اس میں پرسو کرنے میں فزیکس کام آئے گی اس کمپیر ٹو انگلیس اب آگی بات ہے آپ کے ٹاپ اکی جی تو اس میں میں تین چیزیں پیش کرنا جاتا ہوں بسم اللہ سب سے پہلے ہوتی یہ بات ہے بلکہ صحیح ہے ایک اس میں صبر ہوتا ہے ایک اس میں مقابلے کی جورت پیدا ہوتی ہے انکرجمنٹ پیدا ہوتی ہے کمپیٹیٹیو نیس اور ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے اب اس نے اچھے کا اچھی سپورٹ کی تو معاشرے میں اچھی عزت ملتی ہے رناونٹ جی بلکہ جب معاشرہ مقام دے تو اس کو اپنی عزت کی پہچان ہو جاتی ہے اس کی شخصیت کا اپنی کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کے شخصیت کا مالک ریکنیشن اور فیوچر میں جا کے وہ اپنے آپ کو پھر وہ اس شخصیت کو بحال لکھنے کے لیے مزید محنت کرتا ہے بلکہ صحیح ہے ایک تو بات یہ ہو گئی ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ جو گیمیں ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ہماری اپنی فیملیوں کا طلق ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے والد صاحب ڈاکٹر بھی تھے اور میں بھی ان کے بعد ڈاکٹر بھی بنا اور باڈی ویلڈر بھی بنا میں نے جرمنی سے ٹرافی بھی جیتی دو گورڈ میڈل بھی جیتے اور اس کے بعد اب میرا بیٹا یہی بیٹا جس کی بات کر رہا تھا اس نے بھی باڈی ویلڈنگ شروع کی گیا ماشاءاللہ میرا مقصد یہ کہنے کہا ہے کہ جب آپ مازین خود دس بجے چار پائی سے اٹھیں بستر سے نکلیں بلکہ صحیح اور بچے کے کہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو تو وہ نہیں ہو سکتا جب تک ہے والدین خود کر کے نہ دکھائیں میری مقصد یہ کہنے کہ والدین اگر بچے کا آئیڈیل بن جائیں تو بچے کو کسی دوسرے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صحیح والدین کو آئیڈیل بننا چاہیے اور والدین آئیڈیل کس طریقے سے بنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خوبی اپنی ان کو دکھائیں جیہاں سپورٹ لے لیں چاہے کوئی چیز لے لیں ہم بلکہ صحیح اور والدین کو کل بھی آپ کا ٹاپک بڑا اچھا تھا پچھلی دفعہ اس میں آپ کر رہے تھے پش کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہنا بھول گیا تھا میں نے کہا تھا کہ پش بچوں کو پش ضرور کریں ضرور پش کریں لیکن نیچے کی طرف نہیں آگے کی طرف آہا بہت اچھی بات ہے آگے کی طرف پش کریں نیچے کی طرف پش کریں بہت اچھی بات ہے یہ میں نے کل کہنا تھا بھول گیا تھا اور اب آگے تیسری بات جی کہ بچہ ایک مثال دے کے بات کروں گا جی کہ میں جرمی میں سفر کر رہا تھا برلن سے آ رہا تھا مینک کی طرف تو ایک عورت بوڑی بیٹھی ہوئی تھی یہ گاڑی میں ہاتھ میں اس نے پھول پکڑے ہوئے اور پیکٹ پکڑے میں نے کہاں جا رہی ہو تو وہ کہنے رہی کہ میں جا رہی ہوں مینک جا رہی ہوں میں نے کہا کیوں وہ کہتی ہے میرا جو چھوٹا پوتا ہے نا اس پانچ سال کے اس نے حصہ لیا ہے جوڈو کراتے میں کیا بات ہے موٹیویشن کے لیے کیا بات ہے میرا بات سے یہ کہنے کہا کہ والدان کے ایسے جذبے ہونے چاہیے بلکو صحیح ہے جو بچوں کو سپورٹ کریں بلکو صحیح نہ کہ صرف زبانی کلامینی خود بھی والدان اپنے اوپر بھی وہ چیز دے کے آئیں کچھ نہیں کر سکتے عمر رسید ہے تو صبح اٹھ کے سہر کے لیے نکل جائیں تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ صبح پانچ بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے سہر کرنے جاتے ہیں تو یہ بھی صحیح کے لیے اچھی چیز ہے بلکو صحیح اب آگی چوک کی چیز یہ کہ جب آپ گیم کی بات کرتے ہیں تو گیم میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ چونکہ میں جم کوچ بھی ہوں اچھا ماشاء جرمی میں میرے شگیرد مسٹر یورپ ہو چکے ہیں اچھا اچھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کو جب آپ سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے بچے کے مزاج کو اس کی بارڈی کی قفیت کو دیکھ کے اس کی سپورٹ کریں یہ نہ ہو کہ بچہ بلکو کمزور ہو اور آپ اسے کہے کہ تو ریسل بانجا بیویڈ لفٹر بانجا یہ کر لے وہ کر لے اور اس کا مزاج بھی اس طرف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کے مزاج کے مطابق اس کو سپورٹ کریں گے تو بچہ آپ کے ساتھ تامن کرے گا اور آپ کے ساتھ چلے گا بلکو سہی پانچ بھی بات یہ ہے کہ اگر بچہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر اتنا برڈن نہ ڈال دیں کہ وہ سپورٹ کو اپنے لیے ضامت سمجھ لے اپنے لیے مسیبت سمجھ لے بلکہ وہ سپورٹ کو انجائے کرے بلکو سہی ہے انجائے کرے گا تو وہ سپورٹ کرے گا اگر اپنے لیے مسیبت بنا لے گا تو پھر اس کے لیے وہ مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اس طریقے سے ہم حال پیدا کریں کہ وہ خوش ہو کے کریں اور خوشی سے کہیں کہ میں آج یہ میڈل ہوں گا یہ مقابلہ کروں گا اور جب مقابلے میں جیت آرت ہوتی رہتی ہے بہت زبرداز بچہ گا رہا ہے تو اس کو کرج کریں کہ یہ بیٹا ہے تمہاری پہلی منزلتی سے آگے بھی بڑھنا ہے تو نے بہترین نکوی صاحب آپ نے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی امپورٹنڈ باتیں شیئر کی اور ہم ہمیں یقین ہے کہ سننے والوں نے آپ سے بھرپور فائدہ اٹھائے ہوگا انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا نکوی صاحب ہمیشہ ہی فون کر کے اور بہت ہی امپورٹنڈ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آج بھی انہوں نے کیا تو سہرہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی وہ یہ صحیح فرما رہے تھے کہ آپ آگے کی طرف پوش کریں بچوں کو ہمارے ساتھ کالر موجود ہے اسلام علیکم ہلو ہلو جی سایکم وعلیکم اسلام کون صاحبہ میں فریضہ بات کر رہی ہوں جی سہیدہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت اچھی ویلیوبل ایڈوائیس آپ لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گی کبھی والد نے فون کیا تھا اپنے بچے کے حوالے سے اچھا تو فرسٹ اپال کونگیچولیشنز کہ ان کا مطلب اتنا لائف بچہ ہے ماشاءاللہ اور دوسری بات یہ کہ بچے کو یہ بتا دیں کہ انگلیش ہائیلی ڈیزائرابل کو میڈیسن ڈگری ٹھیک ہے انگلیش اس مچ مور ریکوائیڈ ٹھیک تو ان سے کہیں کہ وہ اور اس میں فردر ایڈوائیس سیکھ کر لیں ٹھیک ہے بہت تینکیو سیدہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ناظرین جیسے دیکھ نکوی صاحب اگر سن رہے ہیں تو یہ ہماری جو بہن سیدہ انہوں نے بہت امپورٹن بات کے اکارڈنگ ٹو ہر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انگلیش کو سیکھ کیا جائے حالانکہ اے لیولز میں اگر اس نے انگلیش کر لیا ہے تو فردر وہ کتنا ہوگا تو اس کے لیے مزید آپ ایڈوائز لے لیجے ہماری بہن کی بات بھی صحیح ہے تاکہ کوئی سی قسم کا بات میں جو ہے وہ ذہن میں ہم بہت شکر گزاریں سیدہ سسٹر آپ کی کیا آپ نے اتنی امپورٹن بات کو پوائنٹ آف کیا اور ہمارا فورم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نالج سے ایک دوسرے کی انفرمیشن سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں تو بہت شکریہ ہمارے ساتھ اگری کالر موجود ہے السلام علیکم السلام علیکم میں ڈاکٹر مشہور روسین بول رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں آج کا ٹاپک تو بہت ہی اچھا ہے جی اور تازین صاحب جی میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں انفرمیٹی بہت شکریہ اور سائرہ صاحبہ نے بھی بہت اچھا بتایا ہے جی بہت شکریہ ہمیں مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جو میرے ذہن میں ہے کہ انڈور اور آؤٹڈور اس میں انڈور ہم دوسری ایکٹیوٹیز جیسے کہ جم اور سویمنگ اس کو بھی انڈور میں ہی شامل کرتے ہیں جی بلکہ اس میں ایروبک ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو بھی ایسا ہی شمار کرنا چاہیے کہ جیسے کہ ہم فوٹبال یا ہوکی یا اور جس طریقے یہ ٹیبل ٹینیس کو انہوں نے بتایا آپ کے سپیکر نے جو آپ سے بات کر رہے تھے تو یہ بھی بہت ضروری ہے اور ایکسرسائز سے ذہن جیسے کہ جن کی ایکسرسائز سے مشینوں سے ہم اپنے آپ کو develop کرتے ہیں بچے بھی جاتے ہیں بڑے بھی جاتے ہیں اور یہ اس سے سہت بن اور ذہن بھی اور بڑی بھی دونوں چیزیں بڑھتی ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچوں کو اور بڑوں کو بھی کس طریقے سے موٹیویت کیا جائے کہ وہ کرکٹ کھیلیں یا فوٹبال کھیلیں تو ہم کو ایکسپرٹ سے معلوم کرنا چاہیے اگر پیرینس کو پتا نہیں ہے اور جن کو پتا ہے ان کو تو کون بھی آسان ہے جیسے کہ امامیہ مشن کی تیم ہے گرکت وہ آپ لیڈ بھی کرتے ہیں ان کو موٹیویت بھی کرتے جی جی طریقے سے سپن بولر ہوتی ہے اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں ایک سائی رف اور دوسری اسی طریقے سے کرکی کر پی یہ ہمیں ان کو موٹیویت کرنے کے طریقے اجاد کرنے پڑیں گے اور ایکسپرٹ سے ان کو جیسے آپ لوگ ہیں سارا صاحبہ ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا اب جہاں تک اس کا تعلق ہے دیکھئے دیکھئے دی ورلڈ is ویری تف ویری گراؤنڈ is رف تف گوئی ہمیں اپنے بچوں کو اتنا موٹیویت کرنا ہے کہ وہ اس تف کٹ تھوٹ جو بزنیس آتا چل لئے اس میں کمپیٹ کر سکے اور فیلیر نہ ہو جس طرح سے بینکنگ ہے اس میں یہ بینک یہ چاہتے ہے کہ لوگوں کو کلیڈ کار دی دے 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 ان کو بتاتے ہے کہ آپ کوئی بھی چیز شاپنگ کر لیے اور ہی اٹھاتے رہیے بلکو صحیح ہے اگر اس میں جو انٹریسٹ ہے وہ کہتے ہیں ایک ٹائم لیمیت ہے اس کے بعد میں وہ بڑھتا جاتا ہے بلکو دے رہتے تو ایڈ ساب اپ دو ہندر می بھی تھا بلکو بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ نے بڑی اہم رائے دی اور ہم بہت شکر گزار رہے ہیں آپ کے فون کرنے کے لیے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ کولر آرہ رہے ہیں اور ہم بڑے شکر گزار رہے ہیں اپنی سسٹر کے اور آپ سے بھی ارز کریں گے کہ اگر آپ کسی دسپلن میں اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں اور یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات پہنچے تو یہ فورم اسی لیے ہے کہ ہماری کمبائن وزدم سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے تو انشاءاللہ اب ٹائم ہو رہا ہے ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں اپنے ٹاپک کو کنٹینو کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد